اسلام علیکم دوستو میں ہوں خالد کیسے ہیں آپ سب لوگ موسم ہو گیا ہے خوفناک دیکھو یہ حال ہے موسم کا ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں مصطفی حنیف تو دیکھو غلوگز ہم بھی دیکھتے ہیں اور ہوں کے یہ صبح ارلی کا موسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے باہر ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن اس میں باہر جانے کا مزا نہیں آتا ہے تو چلیں تھوڑے دیر کے لیے باہر چلتے ہیں اور گپی لگاتے ہیں اور باہر کا ویو بھی دیکھتے ہیں یہ لاسٹ ویک کی بات ہے جب سنو فال ہوئی تھی اور اگر گھروں کے سامنے سنو آپ ساف نہ کریں تو پھر یہ حالت ہوتی ہے کافی سٹپری ہو جاتا ہے پہلے کلنک بلڈ ورک کیا تھا تو ڈاکٹر نے بلایا تھا لیکن الحمدللہ خیر خیریہ تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو کلنک کا اندرونی پکچر بھی دکھاؤں اوکے جی تو ہم یہاں سے فارغ ہو گئے ہیں تو ابھی نکلتے ہیں آہ سامنے آپ شاپ دیکھ رہے ہیں اب دیکھو یہاں پہ یہ جو سپریٹ لیف لکھا ہوا ہے یہ والی جو شاپ ہے سپریٹ لیف تو یہ کیا چیز ہے تو یہ بیسکلی میروانہ کی شاپ ہے میروانہ مینز چرس کی شاپ ہے تو اب انہوں نے کہنا ناکھ پچھلے کئی سالوں سے یہ چیز لیگلائز کر دی ہے آہ جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یار جو یہاں پہ اللیگل بلیک مارکٹ میں یہ چیزیں بک رہی تھیں تو اسے ان کو ٹیکس نہیں بچ رہا تھا جو بھی تھا تو انہوں نے لیگلائز کر دیا تاکہ پھر ہمیں ٹیکس بچ جائے لیکن اسے آپ خود سوچیں کہ یہ چیز اتنی ریڈیلی اویلیبل ہے تو جتنے بھی ینگ حضرات ہیں وہ بس پھر انہیں چیزوں کو پھر آہ یوز کرتے ہیں یہ یہاں کی ایک اور خرابی ہے تو ہم ان ملکوں میں اس لیے آئے ہوئے ہیں خیر اللہ ان چیزوں سے بچائے لیکن یہ کہ جتنا جتنا یہاں پہ جنریشن پھر آگے جاتی جاتی ہے نا تو ایوینچلی پھر بس آپ وہ لوس کر لیتے ہیں جو ہمیں اپنے ماں باپ نے سکھایا ہوتا ہے تو اللہ خیر کرے خیر آگے اللہ ہمیں سب کو زندگی دے تاکہ ہم یہ رمضان کو دیکھ سکیں اور ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں مجھے تو رمضان بہت ہی اچھا لگتا ہے اور نوٹ اونلی دیٹ بلکہ تراویوں پہ جانا اور بہت ہی مزہ آتا ہے یہ بھی اچھا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ سب کچھ یہ سارا نظام کیا ہوا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ جتنی بھی کمیونٹی ہے ہماری کافی سالیڈ ہے اس دن وہ آئے تھے یہاں پہ نوٹ ٹیسپیٹ میں میں اب کو ابھی شاید تھوڑی دیر میں ابھی تو میں نوٹ ویسٹ میں ہوں تو ایک پروجیکٹ دکھاتا ہوں مسجد کا سکول کا تو مسجد بھی ہے سکول بھی ہے جو کافی سالوں سے جب سے میں آیا تھا تو تب سے یہ لوگ بلڈ کر رہے ہیں تو ابھی ان کا ارادہ ہے کہ سپٹمبر میں وہ اس کو کھول لیں گرین ڈوم مسجد اس کا نام ہے اور سکول بھی شاید اس کا نام بھی گرین ڈومی ہو جو سٹارٹ میں تو ٹھیک ہے سب سپگڑیوں والا تھا لیکن چلو ای ہوپس ہو کہ وہ نورملائز ہوگی یہ تھوڑی سی بات ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہاں پہ ان کو تھوڑا سا ذرا ذرا ہنڈرنس کا سامنا کرنا پڑا تو ابھی وہ لوگ سپٹمبر میں سکول کا آغاز کریں گے انشاءاللہ لیکن پھر بھی پنڈنگ ہے پیسے میں سے ان کو ضرورت ہے تو انہوں نے بلایا وسیم اکرم صاحب کو تو وہ آئے تھے کینیڈا کیلگری بھی آئے اور انہوں نے پھر فنڈ ریزنگ کی اور اس فنڈ ریزنگ میں ان کو تقریباً تین چار لاکھ ڈالر اکٹے ہوئے تو لوگ یہاں پہ کافی اچھے ہیں ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں یہ لوگ کیوں بنا رہے ہیں مطلب سکول اگر ہے اسلامیک سکول ہے اگر ادھر جاتے ہیں تو یہ کس لیے بنایا ہوئے ہیں داری بات ہے ہمارے لیے بنایا ہوئے ہیں تو ہم پھر ٹھیک ہے کہتے ہیں کیار ان کی فیسے زیادہ ہیں لیکن یہ کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم کہاں جائیں گے تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے مسجد اور اس قسم کے اسلامیک سکول ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں بہت دل سے ان میں حصالیں ہیں یہ جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے یا تراویاں ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے یہ پھر یا مسجدوں میں ہوتی ہیں یا پھر انہیں ڈیفرنٹ ہال بکز بک کرائی ہوتے ہیں تو ہالز جب بک کرائی ہوتے ہیں کمیونٹی سینٹرز میں تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو ان کا مطلب ان پہ فیس لگتی ہے تو وہ اگر آپ اپنی جیب سے پانچ دس بیس جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں سو ڈالر دو سو ہزار تو کیوں نہ انسان دے آپ ایک ان کریں کہ یہ جو وسیع مکرم صاحب آئے تھے تو میں تو نہیں گئے تھا خیر لیکن بعد میں پھر پوسٹ میں پتا چلا کہ ایک ایک جگہ سے تین لوگوں نے ستر ہزار ڈالر انہوں نے ڈونیٹ کیے تو ستر ہزار ڈالر اس آلات تو اب مطلب آپ خود سوچیں کہ اس طرح لوگوں میں اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ پھر اس طرح ڈونیشن کرتے ہیں تو اللہ ان کو عجر دے اللہ ہمیں بھی حمد دے تاکہ ہم بھی اس طرح پارٹیسپیٹ کر سکیں تو خیر یہ تو مسجد کے حوالے سے اور پروجیکس کے حوالے سے بات تھی تو اس وقت میں آیا ہوں واپس آ رہا ہوں اور وہ تریڈی سکس آیا میں نے لیا ہوئے جو بیسکلی ائرپورٹ سائٹ تو یہ جو آپ کو بھنجر زمین نظر آ رہی ہے یہ اس کے بعد بس پھر وہ ائرپورٹ ہی ہوتا ہے اور میں نے شروع کیوں کہ آپ کو سفید وہ وائٹ رنگ کا جو بال سامنے فوٹبال اس کو میرے بچے فوٹبال کہتے ہیں کہ یہ فوٹبال ہے تو وہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو یہ ائرپورٹ کا ائریا ہے اور یہ جو انہوں نے بار بوائرس لگائے ہوئے ہیں تو یہ بیسکلی ائرپورٹ کی زمین ہے تو اس کے بعد رنوے شروع ہو جاتا ہے اور اسی کے دوسری طرف رنوے ہیں اور وہ دیکھو سامنے سے جہاز بھی ٹیک آف کر رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح گھر سے بھی اکثر یہ نظر آتے ہیں پہلے جب یہاں پہ قریب گھر بنے تھے تو انہوں نے پھر لیٹر لکھا تھا کہ یار یہ جہاز یہ رنوے اور یہ ائرپورٹ ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہمیں آواز آتی ہے جہاز کے لیکن پھر اس کو خیر انہوں نے پھر تھوڑا سا شاید ائرپورٹ ائرپورٹ پہ تو نہیں لیکن رنوے اور ان کی ٹائمنگ میں تھوڑی سی زیادہ چینجز کی جس کی وجہ سے پھر او رات کو زیادہ آواز نہیں آتی ہے لیکن مجھے تو اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے بس ویسی ایک لائیولی ہوت کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ سامنے اینڈ میں جو دھندلا دھندلا آپ کو ڈاؤن ٹاؤن نظر آ رہے ہیں ڈاؤن ٹاؤن یہاں پہ بس چھوٹا سہی ہے تو یہ جو بیلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ایسی بیلڈنگیں پھر آپ کو پوری سیٹی میں کئی اور نہیں ملتی ہیں بس یہ صرف سینٹر میں ہی رہتی ہیں تو ابھی میں جاؤں گا ٹنل میں اور ٹنل سے پھر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں جاؤں والمارٹ والمارٹ سے کچھ چیزیں اٹھاؤں مینوائل آپ سے گبشپ بھی کروں تو یہ ٹنل سے نکل کے انہوں نے یہ روڈ ذرا ایکسپینڈ کی ہے تو تھوڑا سا ذرا وائیڈ ہو گئی یہ تھوڑی سی یہ روڈ کافی اچھی بن گئی ہے انہوں نے ایگزٹ بھی نکالیں وہ سامنے جو آپ کو ایک ایگزٹ نظر آ رہا ہے ایک پیچھے گزر گیا اور ہوتلز وغیرہ بنائیں یہ ائرپورٹ کا ایریا ہے ایکشلی ائرپورٹ کا جو ایریا ہوتا ہے یا ہے وہ بیسیکلی اس کو میں کسیڈر کرتا ہوں کہ یہ میرا ایریا ہے یار زندگی میں جابز ایسی کرنی چاہیے نا ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ پھر کہتے ہو کہ مطلب سسٹینیبیلیٹی آ جاتی ہے انسان کہتا ہے کہ یار بس اب میں بس ایک ایک لائن میں چلوں نا اور جاب ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جب جائیں تو آپ کا دل خوش ہو ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جاب جاتے ہو ایسی جابیں بھی میں نے کی ہیں کہ جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا تو ابھی میں الحمدللہ کافی خوش ہوں پہلے سے مطلب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جاب کا ہونا بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اچھی جاب ہو تو وہ تو بہت بڑی نعمت ہے یہ ہوتلز آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہوتلز ائرپورٹ کے ہوتلز کہلائے جاتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ابھی آپ سامنے دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ یہ جو سائٹ میں ایک یہ جو بین کھڑی ہے نا یہ یہ والی جس پہ لکھایا ہے ڈرائیو سیف یہ پولیس ہے بیسیکلی تو اس میں پولیس بیٹھا نہیں ہوتا ہے بس انہوں نے گاڑی کھڑی کی کیمرا آن کیا اور اس روڈ کی سپیڈ سکسٹی ہے تو اگر کوئی لوگ سکسٹی سے زیادہ جاتے ہیں تو پھر ان کو بس ان کی تصویر لے لیتے ہیں اور پھر ان کے گھر ٹکٹ آ جاتا ہے تو ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ کبھی خیر مطلب بہت سارے ٹائم میں آپ کو اس طرح بھی ملے گا کہ پولیس کہیں پہ چھپی بیٹھی ہو لیکن بہت سارے ٹائم میں آپ کو سٹارٹ میں آپ کو روڈ پہ جا رہے ہیں تو اس پہ ایک نشان ہوتا ہے پہلی سے ہی ایک بورڈ لگا ہوتا ہے سائن ہوتا ہے جس پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو کیمرہ آئے گا تو آپ اپنی سپیڈ کو مینٹین کر لیں تو یہ چیز بہت یہاں پہ مطلب وہ چیز ان دی اینڈ وہ ہیلپ کرتی ہے کہ جب آپ کو جیسی آپ تیز جا رہے ہوتے ہیں جیسی آپ نے اس آئین دیکھا آپ گاڑی اپنی تھوڑی سی سلو کر دیتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ پولیس ہیں ہی کھڑی ہوتی ہے چھپکے کے آپ جیسی ایک ٹرن لیتے ہیں وہ ہی پہ کھڑی ہوتی ہے وہ روک لیتی ہے ٹکٹ دے دیتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہائیوے پہ ہوں سپیشلی اور آپ کا پلان ہو سیٹی سے باہر ویکنڈ پہ سپیشلی جب آپ ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں بیانف وغیرہ اور ایڈمنٹن جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرے سیٹی جا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر روڑ پس مطلب جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ذرا اثر کا ٹائم ہونے والا تو کیونکہ ظاہری بات ہے سب لوگ پھر اسی ٹائم میں واپس آتے ہیں تو ان ٹائم پہ تو بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اور تب ایک کھڑا ہوا اس کسی کو پکڑا ہے اور اس کو ٹکٹ دے رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد آپ سمجھتے ہیں کہ چلو اس کو ٹکٹ مل رہا ہے بس آگے نہیں ہے ہنڈر میٹرز آگے جاتے ہیں ایک اور کھڑا ہے تو جب بھی آپ اس طرح پکنک کا اور اس طرح کا پروگرام بنائیں تو ضرور پھر خیال دھیان دیں واپسی میں ضرور دھیان دیں جاتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں یہ واپسی والے روڈ میں ہوتے ہیں کیونکہ سب لوگ آ رہے ہوتے ہیں بس پیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آرم گھر پہنچ جائے نا یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایک طرح سے اچھا بھی ہے کیونکہ آپ لوگ تیز چلاتے ہیں ہائیوے پہ تو یہاں پہ تو روڈیں کھلی ہیں لوگوں کے بس بڑی بڑی گاڑی ہیں تو بس وہ بہت تیز چلاتے ہیں تو اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ پھر اگر ایونچولی خودانہ خاصتہ کچھ ہو گیا وہ بس پھر دی اینڈ وہ پھر بڑی خطرناک بات ہے اور میں دبائی گیا تھا دبائی کی تو ڈرائیویں گ یعنی جس روڈ پہ ان کا تو مین جو مطب جو کیا نام ہے اس کا شہزہید جو روڈ ہے شہزہید روڈ پہ جو سپیڈ ہے میرے حال میں کیا ہے ہنڈر تو ہے ہی وہ سٹی کے اندر ہی تو وہ ہنڈر ہے کہ ہنڈر ہنڈر ان ٹویٹی ہے مرے حال میں ہنڈر ہے ہنڈر ان ٹویٹی کچھ اس طرح ہے اور لوگ ہنڈر ان ٹویٹی تو چھوڑو تو ہنڈر ان ٹویٹی میں اور ایسی ایسی گاڑیاں کی زوم کر کے نکلتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہنڈر ان ٹویٹی میں تو آپ جا رہے ہیں ہنڈر ان ٹویٹی کا اگر سپیڈ لیمٹ ہے تو ہنڈر ان ٹویٹی میں ہنڈر ان ٹویٹی میں آپ جا رہے ہوتے ہو اور ایسے میں گاڑی زوم آپ سے ایسے نکلتی ہے تو پھر آپ سوچتے ہو کہ اگر میں سپیڈ میں ہوں تو یہ کتنی سپیڈ میں ہوگا اور پھر بریکیں لگاؤ اور مجھے تو ڈر لگ رہا تھا یہاں کی ڈرائیونگ سے اگر آپ آدھی ہو جائے تو پھر آپ کو یہ دبائی وغیرہ کی ڈرائیونگ میں ڈر لگتا ہے اور پاکستان کی جو ڈرائیونگ ہے وہ تو زبردست ہے اس کے رولز کوئی نہیں ہیں لیکن ایکسیڈنٹس سٹی کے اندر بہت کم ہوتے ہیں مطلب ہائیوے پہ ٹھیک ہے ان کی سٹوپیڈیٹی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں لیکن اٹلیسٹ سٹی کے اندر کم ہوتے ہیں میں حیران ہوں گیار اتنے بغیر رولز کے بھی مزہ بہت آتا ہے تو میں نے وہ لیا تھا ڈیر فوٹ میں میں آ گیا تھا اور ڈیر فوٹ سے پھر میں ابھی لیفٹ مڑوں گا اور سامنے ہی پھر آپ کو وہ نظر آ جائے گا ڈیر فوٹ مال اس کو کہتے ہیں اچھا اس وقت پولیس میرے پیچھے ہی کھڑی ہے یہاں پہ بڑا مزہ آتا ہے کہ پولیس آپ کے پیچھے کھڑی ہونا آپ کے رونگٹھے جو ہیں وہ تھوڑے سے کھڑے ہی رہا جاتے ہیں اور پھر آپ بہت ہی شرافت سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ شرافت کے دائرے سے جیسی نکلتے ہیں پولیس جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے تو چلو خیر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ڈیر فوٹ کا مال جو بیسیکلی انہوں نے تھوڑا سا اوپن سیم اس کو دیا ہوا ہے جو یعنی ہر مال تو انٹرنل ہوتا ہے لیکن یہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ سارے شاپس وغیرہ جو ہیں نا یورپین سٹائل میں باہر کی طرف ہیں میں آ گیا ہوں والمارٹ والمارٹ آنا جانا تو یہاں پر مست ہے تو کوئی خواہ چیز نہیں چاہیے تھی لیکن بس بچی بیمار تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے لئے کچھ خرید آ جائے بس ٹوئی سیکشن میں تو میں ویسے ہی گھومتا رہتا ہوں مجھے خود بھی اچھے لگتے ہیں دیکھو یہ سوپر ماریو اور اس کے یہ ٹوئیز وغیرہ اور اس کے پیچھے ننجا ٹرٹلز ننجا ٹرٹلز کے کارٹونز آپ کو یاد ہیں پھر اس کے بعد یہ چپس اور ان آئلز میں آکے بس ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کینڈیز ہوتی ہیں اور یہ چپس اور یہ ساری چیزیں ناغ چاہتے ہوئے بھی آپ کہتے ہیں کہ چلی یہ میرا آخری ہے بس لے لیتے ہو پھر اسی طرح آپ بسکٹس اور کوکیز کے سیکشن میں آتے ہو میں خیر یہ اوریوز بغیرہ ایوائٹ کرتا ہوں ذرا لوکل اگر کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ خرید لیتا ہوں لیکن یہ کہ اتنی ویرائٹیز ہوتی ہیں کہ بس پھر آپ کنفیوز رہ جاتے ہو مجھے ایک چھوٹی سی چیز چاہیے تھی جو ہوئی کہ بچوں کی فرمائیت سی یہ گولڈ فیش چاہیے تھی اینیویز ہاں ایوپ لگوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے ایک ورطا پھر